جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہمارا جو ایٹمی پلانٹ ہے یا ایٹمی پروگرام ہے یہ بڑا ہی سنسٹیف تھا پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جسے اسلامی نیوکلیر پاور بھی کہا جاتا ہے اس نیوکلیر پاور کے لیے ہم نے ایفٹ بہت کی اور اس کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ ایفٹ کی تو نائنٹین ایٹی سیون میں نائنٹین ایٹی ایٹھ میں بلکہ ایٹی فور سے لے کے کوئی ایٹی ایٹھ تک اور نائنٹی تک پلان تھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کو برباد کر دیا جائے اس کے اوپر باقیدہ اٹیک ہو اور اسی طرح اٹیک ہو جیسے عراق کے اندر ہوا تھا وہاں پہ اسرائیلیوں نے باقیدہ بمپاری کر کے اس ایٹمی پلانٹ کو مکمل طور پہ ختم کر دیا تھا جس کی وجہ سے عراق دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکا تو پاکستان کا جو ایٹمی پلانٹ تھا اس کے خلاف ایک خوفناک قسم کی سازش تھی جسے میجر آمد صاحب نے روکا تھا اور یہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے اس سارے پلان کو سبوٹاج کیا تھا وہ پلان کیا تھا کیا کرنا چاہ رہے تھے کس طرح کرنا چاہ رہے تھے یہ ہم اس اپیسوڈ میں مجل صاحب سے پوچھیں گے جناب یہ بلیک کوبرہ کیا تھا کیسے ہوا کیا ہوا کیا مقصد تھا یہ بلیک کوبرہ اسی آپریشن کا نام تھا جو اکرام مانتی کی ایمپلیمنٹیشن جو فیس تھا جیسے میں نے کہا کہ وہ اسرائیلی جہاز آئے تھے انڈیا پوری تیاری تھی اور یہ اسی طرح کا آپریشن تھا جیسے عراق پہ ہونا تھا بی بی لان اب عراق کا جو تھا وہ ایف فیفٹین جہاز تھا ڈیول سیٹر اس میں پائلٹ کے ساتھ جو دوسرا بیٹا تھا وہ عراقی پائلٹ تھا جو موساد کا ایجنٹ تھا اس کو انہوں نے کلٹیویٹ کیا تھا اور وہ نیچے گراؤن فورس کے ساتھ جو کمیونکیٹ کر رہا تھا عراقی کنسٹ میں ڈیسیپشن کیلئے وہ رکھا تھا اس کو بھی انہوں نے ڈیسیپشن کیلئے رکھنا تھا انہوں نے تو اٹیک کرنا تھا ساری انفارمیشن وہ ایکوائر کر چکے تھے کہ وہاں کے پرپیٹر اگرچہ ہم نے تو ساری نہیں بھی دائم نے تو دوسری سی ڈیس انفارمیشن بھی کی تھی لیکن اس کے مطابق انہوں نے تو ایکوائر کی تھی ساری سو ان کے مطابق انہوں نے آکے ڈیسیپشن کر کے اٹیک کرنا تھا ائر اٹیک کرنا تھا جب یہ چلا گیا اور پتہ چل گیا سلطان نے مجھے بتا دیا پتہ جل گئے تو اس کے پلان تو میں پتہ تھا کہ یہ ہوگا انسیڈیا جا رہے تھا کریں گے تو پھر ہائی لیول پہ ان کو کنوے کر دیا گیا تھا انڈیا کو ائر فورس کو الیٹ کر دیا گیا تھا پاکسنی ائر فورس پورا ہاں پورا الیٹ تھا سب اور ان کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ ہاں 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 پیپیر ٹو ٹو ٹیک تو جب آپ اسرائیل کتنے جہاز لے کے آئے تھا مجھے اگزیکٹ تو اسرائیلی جہاز آئے تھے انڈیا میں انڈیا میں پارک ہوئے اور جو ہمارا پہلے ظاہرے ائر فورس کا پائلٹ تھا اس کو ساری گراؤنٹ ریالیٹی اس کا باقی سب چیزوں میں پتہ تھا یہ ان کا انفارمر تھا اسی کی انفارمیشن کے بنیاد بھی تو آپریشن ہونا تھا یہ پہلے انڈیا گیا اور وہاں سے جو جہاز آنا تھا کہوٹا پلانٹ کے اوپر حملہ کرنے کس میں اس نے کو پائلٹ ہونا تھا ہاں اس نے کو پائلٹ کمیونکیشن کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پلان تھا ہاں وہ پھر چونکہ ہوا نہیں جب کنوے ہو گیا تم کو پتہ چلے گئے لیکن بیسک پرنسل آف وار جو ہے وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے ٹھیک ہے آپ کے دشمن کو پتہ نہیں ہے کیا آپ کیا کرنے والے تو جب ایلیمنٹ آف سرپرائز آپ لوز کر جائیں ٹھیک ہے آپ کے راہ دے آپ کے انٹرنشنل پتہ چل جائے تو پھر تو اس کا فائدہ نہیں نقصان ٹھیک ہے تو یہ مقصد کوہوٹا پلانٹ تھا ہاں کوہوٹا پلانٹ تھا اچھا ہمارے جو ایٹی بی پروگرام تھا وہ جہاد افغانستان کا توفہ ہے ٹھیک ہے اگر جہاد افغانستان نہ ہوتا تو ہمیں ٹھمم نہیں بنا سکتے تھے ٹھیک ہے جہاد کے آخری دنوں میں اب جب امریکن تھوڑی سی پرپورزیں نکال لائے تھے کہ سمجھ رہے تھے کہ بہت حرور سے تقریب شکاست کھا چکا ہے تو ان کا سیٹری اف سٹیٹ آیا تھا تو وہ ان برگر تھا کون تھا تو اس نے جب پریزنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس نے ایٹی بی پروگرام کو ذریبیس لانے کی کوشش کی اور پریزیڈنٹ تھے جنہ زیادہ جنہ زیادہ تو جنہ زیادہ نے اس کو جڑک گیا اس نے کہا ایکسلنسی آئی ہوپ یا نٹ سپوز تو ایکسیڈ ڈیفائن آر بیٹس ٹھیک ہے جو میرا اور آپ کے درمان تھے ہو چکے اسے آگے نہیں بنے تو یہ سناپ دیں ٹھیک سو وہ مجبوری تھی امریکیوں کے گئے انہوں نے ہمیں ایٹم بم بنانے دینا تھا ہم ہم بند ہو گیا لیکن جب جہاد کے بعد راستے جدا ہو گئے تو پھر وہ اپنی ٹریکز میں شروع ہو گئے آپ کو یاد نہیں ہے وہ ایک برگڑے انام تھا کون تھا جس کو پکڑا تھا اور پھر سکینڈل شروع ہو گئے اور جی یہ یورینی مواسے کر رہے تھے سمگل ہو اور یہ کر رہے تھے یہ ساری اسیسٹی کی کڑیاں تھی اور ابھی بھی وہ جاری یہ نہیں کہ ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے ابھی بھی جاری کس نے کسی بانی تو ہمارا دیکھیں انہوں دنیا کی کسی ایٹم بم پر اعتراض نہیں کیا ٹھیک اعتراض کبھی کہتے ہیں جی ایسٹس محفوظ نہیں ہے نیوکلیر حالانکہ ہمارے سب سے زیادہ محفوظ ہیں ہمارے پاس تو کوئی پوکران واقعہ بھی نہیں ہوا انڈیا کی طرح ہمارے پاس تو چرنوبل بھی نہیں ہوا روز کی طرح ہم تو وہ خوی بد رہا بہنہ بسیار ٹھیک تو اس کا اب جو کوہٹا پلانٹ تھا بیسیلی اسی وقت سب کچھ اسی کے اندر تھا اسی کے اندر تھا ہمارے میجر انسٹالیشن جو تھی تیاری کے مرائل میں تھا نا تیاری کے مرائل میں تھا اور جو اکرام آوان ہے اس نے وہ سارا علاقہ جو تھا اس کو وزٹ کیا ہوا تھا نہیں وزٹ نہیں کیا تھا وزٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو کیسے اندازہ تھا کہ اس جکا پہ اور کیسے اٹیک ہو سکتے ہیں وہ جاتا تھا ائر فورس والوں کو ملتا تھا انویٹنگ انٹروز جو ہم کہتے ہیں تو انویٹنگ ہم تو خیر واج کرتے تھے سب کو الیٹ بھی کرتے تھے لیکن جاہی خود ائر فورس کا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے ہاں کہتے کہ آپ صرف ایک جگہ پہ ایکسس بنا دے تو آپ کو انفرمیشن ملتی ہے ٹھیک ہے ضرور نہیں ہے کہ وہاں آپ کے ایجنٹس ہوئے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ ہم ڈس انفرمیشن بھی کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پلان کیا ہے ان کا ہاں بتاتا رہے تھا تھا تو کھل گیا تھا نا کھل گیا تھا اور آپ سے وہ سپورٹ چاہ رہا تھا سعید خان سے سپورٹ چاہ رہا تھا ہاں سپورٹ پورا جو کہ ڈس انفرمیشن کے صورت میں اس کا مل بھی رہی تھی ٹھیک ہے تو ان کا پلان یہ تھا کہ وہاں سے اسرائیلی جہاز اڑیں گے بامنگ کریں گے بامنگ کریں گے یہ ایزیکٹلی عراق والا مراک کوٹا بامنگ کریں گے اس کے بعد واپس سے لے جائیں لیکن ظاہر ہے ہماری اپنی ایئر فورس لیکن یہ ایئر ڈوینچر تو وہ جنب آجوہ کی دور میں کر چکے ہیں جہاز ہے اگر ان کو جواب پھر مل گیا لیکن اب اس کے اندر میں ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو اندازہ تھا کہ ہماری ایئر فورس بھی ہے ہماری سیٹلائٹس بھی ہیں ہم تو فوری طور پر ڈسکور کر لیں گے کہ یہ اسرائیلی جہاز کہاں سے آئے ہیں اور ان کو ہٹ بھی کریں گے تو کیا ان کو خطرہ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنا اتنا سان کام نہیں ہوگا یہ صورتحال تو اس وقت جب وہ کشمیر میں آگئے تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا پاگلپن کی تو کوئی حد نہیں ہوتی اور پھر آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے مخالف ہوا کہ ان کو بتا تھا کہ ابی نندن ہمارے پاس آ جائے گا اس کے نتیجے میں پتا ہوتا تو پھر وہ نہ کرتے تو ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ راجیب گاندی کا دور تھا اس وقت راجیب گاندی کا دور تھا اور اس پہ پھر میسج کیسے پہنچائے انڈیا کو وہ تو ان کے تو ہارٹ لائنز رابطی بھی ہیں آپ لوگوں نے بتا دیا ان کو جناب ہمارا کام تو پریزنٹ تک پہنچانا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور ڈیٹس بھی پتا تھی آپ کے کب ہو گئی ہے نہیں ڈیٹس تو میں نے تو نہیں بتائی تھی ڈیٹس کیونکہ مجھے خود ڈیٹس کا پتا نہیں تھا but about to کسی وقت اور جب اکرم وان انڈیا گیا تو اس وقت آپ کو پتا چل گیا کہ اب یہ وہ تو اس نے جانا اسی کام کے لئے تھا لیکن جانا اس نے مجھ سے چھپایا وہ تو سلطان کے ذریعے پتا چل رہا اور جب وہ غائب ہو گیا تو آپ کو اندازہ ہوا کیونکہ میں اور یہ تو روز ملتے تھے کبھی چاہ پہ ملتے تھے کبھی کافی پہ ملتے تھے کبھی آئسکرین پہ ملتے تھے اور یہ کب غائب ہوا تھا کس دومانے کی کس دور کی بات تھا یہ تھا غالبا نومبر ڈیسمبر ایٹی سیون ایٹی سیون میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس وقت یہ اچانک چلا گیا اور پھر آپ چلے گے وہاں سرگودہ اور جا کے آپ نے جب بھی شریف جب بھی اور وہاں سے جا کے آپ نے پتا کر رہا ہے کہ ہاں جلا اس کے بینوئی سے بینوئی سے وہ اس کے بہت اعتماد کتا ٹھیک ہے اور اس کو پتا تھا کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہاں اس نے کچھ ایسی چیزیں بتاتا تھا کہ جسے کل فرمیم مثلا ایک آپریشن میں اس کا بلکر صادق آوان کا نام لیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل تھا تو صادق آوان کا ایک سٹرا فافزہ تھا نبیل اس کا نام تھا ینگ تو نبیل کو جب ہم نے پک کیا تو اس نے کنفرم کر دے کہ ہاں یہ صادق آوان وہی جو ٹی سی ایس کا مالک تھا ہاں یہ اس کے پاس آتا تھا اور پھر دیر باہر نکل کے لان میں بڑی دیر تک تو اب اس کی کیا اسی ہے تھی تو مرد ہے کہ اس طرح کی چیزی کولیبریٹ ہو رہی تھی یہ کوئی کہانی سناتا تھا پھر ہم اس کو کنفرم کر دیتے یہ ٹی سی ایس کا کون سا مالک تھا کیا نام تھا سادق آوان یہ جنزی آگ کے بڑا قریب تھا اور یہ جو اس سے بھی ملتا سادق آوان سے بھی تو اس کا ملت ہے ٹی سی ایس والوں کے ساتھ بھی اس کا تلیشن تھا اس نے کہا تھا کہ اس میں اس میں اسرائیل ان کی مدد کی تھی اس کی سادق آوان کی ٹی سی ایس میں آیا موساد کنیکشنز ٹی سی ایس میں تھی یا نہیں لیکن سادق آوان کا کیونکہ سادق آوان کیا پریزنسی میں آنا جانا تھا ٹھیک ہے قریب تھا جنزی آگے ٹھیک ہے یہ ٹی سی ایس میں بھی جنزی آگے نے اس کی مدد کی تھی یہ ٹی سی ایس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ظاہر ہے پوسٹ آفیس وہ آل موسٹ ڈیڈو ہو رہا تھا تو اس کے مقابلے میں ایک پہلل ارنیزیشن تو اس طرح کی بہت طرح چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے تھے نا کہ اس کولیبریٹ کر جاتے جب یہ بتاتا تھا پھر ہم کرتے تھے کیونکہ آپریشن تو پھر ایک بہت ہیکٹک کام ہوتا ہے نا ایک ایک چیز آپ انیلائز کرتے ہیں ایک ایک چیز کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں کنفرمیشن کرتے ہیں اس طرح تو نہیں کہ بس ہوایی بات چلتی ہے تو پھر جنرل زیاؤلک صاحب نے آپ کا شکریہ نظہ کیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا اپریشن کروا ہے میرے ڈیوٹی بھی شکریہ بلیک کوبرا نہیں دیکھیں میں بلو آئٹ تھا سب کا الحمدللہ وہ تو میرے ساتھ تو بہت شفقت کرتے تھے سارے مجھ سے عزت بھی دیتے تھے اپریسیشن بھی ہوتی تھی جو تھا درواز تو بھی میرے ڈیوٹی تھی اس میں کوئی یہ تو نہیں تھا کہ میں احسان کر رہا تھا لیکن نہیں تھا کہ مجھے اپریسیشن اور شفقت ملی سب سے تو کوئی شک نہیں ٹھیک تو اب سوال یہ ہے کہ وہ بیسکلی موساد کا ایجنٹ تھا موساد اکرام اپان کیونکہ یہ بڑی کنفیوجن ہے کہ موساد کا تھا انڈین تھا نہیں موساد کا تھا موساد طلبی بھی لے گئے تھے وہاں پر ٹرینڈ کیا تھا وہاں تو اس نے اپنی ساری سٹوری بیان کی تھی انٹروجیشن میں ٹھیک ہے وہ تو اتنا کتاب بن چکا ہے اس کی سٹوری ٹھیک ہے اور فیملی بھارا تھی اس کی یہاں اسلامباد بھارا اس کی وائف تھی وائف تھی بیوی کے تعلق کس وہ بریڑے کی بیٹی تھی ایک بریڑے کی بیٹی لیکن فیملی سے تو ہمارا کوئی تھا ہی نہیں ٹھیک یعنی شادی بھی اس نے فوجی اس میں کیڑڑ میں کی خود بھی یہ تو فوجی تھا ایر فورس میں اور وہ شادی کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ لنک میں رہے یہ پتہ نہیں اور فیملی اس کی یہیں پہ آئے چلی گی نہیں فیملی پرنٹی پہ رہتی تھی لیکن فیملی سے ہم نے کبھی ویسے بھی آپ خود کو پھر زیادہ پھیلاتے نہیں جتنا آپ پھیلتے اتنا پھر ولنریبیلٹی بڑھ جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فیملی اس کی گیا ہے نہیں ٹھیک اور اس کے بعد اس کو چھڑوانے کے لیے ایفر نہیں کی بو صاحب نے یہ میں نے بتایا نہیں کہ دورانی خط لکھا بابر صاحب لگے رہے ہیں سب ان سب کے بھی رابطے تھے اس کا مطلب یہ ہوا نہیں یہ میں نہیں کہتے ہیں بابر کے سی ایسے تھی سی ایسے تھی وہ تو ریپورٹ میں نے جنرلیبیلٹ گروہ کا واقعہ سنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایفرڈوں نے بہت زیادہ کی کہ اس کو چھڑایا جا سا گی آنکھی ہوگی لازم اب تو ایج اس کی بہت زیادہ ہوگی میرا خیال ہے کوئی ایٹی پلس ہوگا نہیں اتنا تو نہیں مجھ سے میری عمر کا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھا بڑا کلیور کننگین کلیور تو اس سے پوچھا نہیں آپ نے کہ کیا ضرورت تھی آپ کو جب ہر چیز آپ کے پاس آویلیبل تھی تو اتنا انٹرنیشنل ایجنٹ بننے کی اس وقت تمہیں خود ایجنٹ تھا اس کو کیا نصیر لیکن بعد میں جب آپ نے انٹروگیٹ کیا تو اس وقت اس سے پوچھا نہیں آپ نے کہ کیوں پروفیشنل چیزوں پہ لگیتی پروفیشنل چیزوں پہ پیسہ گریٹ لیکن آپ جب کسی کو ایجنٹ بناتے تو اس کے ماتھے اسٹیبلش کرتے ٹھیک ہے تو اس کا ماتھے عمومن کیا ہوتا ہے یا منی پیسہ یا ونڈیکٹرنس ٹھیک ہے یہ دو ہی عمومن ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جذبہ انتقام ہاں انتقام یا پیسہ اس میں آندہ ہو جاتا یا پیسہ ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے پیسہ تھا ہاں پیسہ اچھے اس کو باہر سے پیسہ وغیرہ بھی آتا تھا پاکستان میں اس کے باہر اکاؤنٹس تھے اس نے کوئی ڈیٹیل دی تھی ٹھیک ہے کہاں کہاں اکاؤنٹس لنڈن میں لنڈن میں لہذا آتا لیکن اس اکاؤنٹس کا کیا فائدہ جب یہاں پیسے کوئی اور کھا گیا یہ سمجھ نہیں دیکھیں وطن تو ماں ہیں ماں سے آپ کیا غدداری کریں گے بدقسمتی ہے بدمصیبی میں آپ کو جوید میں ایک بات بتاؤں جس نے پاکستان سے غدداری کی ہے اس کو اللہ نے اچھا دن نہیں دیکھایا یہ واقعی مملکت ہے خدا دادے کوئی شک نہیں تو ٹیپنگ اس سمانے میں بھی ہوتی تھی ہاں ہوتی تھی اور کیسے بگ کیا جاتا تھا فون کال نہیں وہ تو پورا ہمارا سسٹم تھا ڈاریٹ ایٹ تھا ٹیک ہے ٹیک ہے ہم نہیں کرتے تھے ٹیک ہے ٹیک ہے تو ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی ٹیپنگ کرتی ہے تو اس کے خلاف باقیدہ اب تو اس کی حمایت میں قانون بھی بن گیا ہوا ہے اور کیس چل رہے ہیں آئی کورٹ کے اندر تو کہا جا رہا ہے اب اس کو سسٹم میں لے جایا گیا تو کوئی فائدہ ہوگا اس کا کہا بھی جا نہیں دیا لیکن دیکھیں بعض جگہ پہ تو ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی شخص انٹی سٹیٹ ایکٹری میں انوال ہو تو پھر اس کو تو ٹریس کرنے کے لئے آپ ہر ہر آزمائیں گے جس میں ٹیپنگ بھی شامل ہیں بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ میسیوز کیا چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ آئی بھی کہ میں نے خود پکڑے تھے میرے ٹری فون ٹیپ ہو رہے تھے میں آئی سائی میں تھا میں جا کر ڈی جی کوئی کا بھی تھا مسعود صریف میرے ٹری فون ٹیپ کر رہے تو میں کیا کام کروں گا مجھے یہاں سے فارغ کر دیں تو اس کے بعد بھی ہوتے رہے یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو کہ فون ٹیپ ہو رہے دیکھیں آپ کو تو ادھر سے تو پتا نہیں چلتا بہت ڈسٹراب ہوتی ہے اب تو آلات آگئے آپ تو خود بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن جو کرتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی بتاتا رہتا ہے اگر آپ کے کانٹیکٹس ہو وہ بھی بتا دیتا ہے بلکہ ایک بار میرا فون ٹیپ ہونا شروع ہوا کیونکہ اس میں وہ ٹیپنگ کرنے والے تو لوئے رینکے ہوتے ہیں بلکل چلتے ہیں وہ مسکین ہوتے ہیں اس میں سے بھی کوئی بتا دیتا ہے تو میرا فون ایک پر ٹیپ ہونا شروع ہوا تو وہی جو لو رینک کے بندے تھے وہ بندہ میرا فین تھا تو اسے مجھے خود ہی بتا دی کہ آپ کو ٹیپ ہو رہا میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ ٹیپ ہونے کہ اللہ جی بس ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کی کال کٹے اور دوبارہ کنیکٹ ہو رہا تو اس کا مطلب یہ آگر ٹیپنگ شروع ہو گئی کہتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر ہی گڑ پڑے بچ میں آواز میں تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے آواز کبھی کبھار لیکن میں نے کہا کہ مسیوز بہت ہوا ہے بدکسمنتی سے لیکن کہتے ہیں ججیز کے بھی کر رہے ہیں جنرلوں کے بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بزنسمنوں کے بھی کر رہے ہیں سب کے کری جا رہے ہیں دیکھیں کر بھی رہے بعض آقات ہوتا بھی مثلا جان عاصف نواز میری جی او سی تھی میں ان کو ملنے گیا جب وہ جی او سی بنے تھے تو انہیں اسے ایک بلا لیا تو میں جو ہی سامنے بیٹھ گیا تو جو صاحب ریوانڈ شہر پہ ایسے گھوم رہے تھے وہ ٹینس تھے تو میں نے کہا مجھے کہتے ہیں ہاں بھئی عامر کیسے آیا ہو میں نے کہا سر آپ نے جلدی بلا لیا کہ میں تو تقریب بھی نہ بنا سکا کہ میں نے کیا کہنا ہے کہتا ہے عامر میں یہاں تک آ چکا ہوں بہت غصے میں تھا میں نے کہا کیوں سر تو یہ ہی کہا کہ یہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تمہیں دوست میرے ٹرے فون ٹیپ کر رہے ہیں اب چیف مجھے کہتے ہیں میرے ٹرے فون ٹیپ کر رہے ہیں تو کچھ ڈس ریفارمیشن بھی بہت ہوتی ہے یہ جو سات فورسز ہوتے ہیں میں نے کہا نا کہ یہ جیچ کیوں میں بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ ادھر بھی ہوتے ہیں ہر بڑے آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جو غلط میں میاں پہلاتے ہیں ان کا اپنا ایک ایجنڈہ ہوتا ہے اس پر کام کرتے ہیں اور ہوتی بھی ہیں غلط کام ہوتی بھی ہیں پھر کچھ تھوڑا سا بلو کیا جاتا ہے آوٹ آف پروپورشن جو ویسٹر انٹرسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بدکسمتی ہے ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے میرے صاحب آخری ہے اپیسوڈ ہمارا آخری اپیسوڈ ہے اور وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہاں پہ خاد کا ایجنڈ تھا وہ کیسے پکڑا گیا تھا وہ بھی ایک سٹوری ہے ایک مختصر ہی سٹوری ہے جو ہم اگلے بی لاکھ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے مجھے جازدیں اگلے بی لاکھ میں ملاقات ہوتی ہیں